بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج ایک تفہ پھر بڑی اہم خبریں ہوں امید ہے آپ کو آج کا وی لاغ انشاءاللہ اچھا لگے گا نواز شیف کی واپسی ہے یہ ڈیل کا آخری پتہ ایسٹ انیا کمپنی نے نواز شیف کو دکھا دیا اور تحریک استحکام کا استحکام بھی شدید خطرے میں ہے علیم خان تحریک استحکام سے اب فارغ ہونے والا اس کا مستقبل کیا ہوگا نواز شیف جہاز سے اترکا سیدھا جانگیر ترین کے اس ہیلیکاپٹر میں جا بیٹھا جو عمران خان پارٹی فنڈ سے استعمال کرتا تھا استقبال کے لئے اون چودری آئے جس کے بارے میں نون لی کے رہنما کرتے ہیں یہ عورتیں سپلائی کرتا ہے تفصیل اس کی بتاتے ہیں آگے بھی تحریک انصاف نے نون لی کے مقابلے میں اپنا ورکر کنونشن جلسہ کل فیروس مارکٹ ورکر کنونشن کے لوگوں کو بلایا ہے لاور کے لوگوں کا ہے پاکستان کی خاطر خوف کے بودھ توڑو اب دیکھنا ہے بریانی جیتی ہے یہ جذبہ اور ظاہر ہے اب تک بریانی ہارتی ہوئے جذبہ جیتے ہی نظر آیا سارے پاکستان کی پولیس اور ادارے نواز شیف کے استقبال میں لگے اور ہندوستان نے گھر کے اندر گھس کے انیس ماہ میں سترمہ ٹارگٹ درہا زیاد رکھی گا سترمہ ٹارگٹ اپنا چیف کی ہے شیخ رشید پر تشدد میں جنرل باجوہ کا ہاتھ بھی نکل آیا اب یہ بار بار آپ کو پتا ہے دو باتیں شیخ رشید پر ایک تہذیب بیکری اور دوسری بشرا بی بی کے بارے میں کیا کرواتے رہے اور اس کے علاوہ عمران خان کی اپنے بیٹوں سے جیل میں بات ہوئی جذباتی سیچویشن تھی اس پر بھی بات کریں گے آخر میں اور ڈکٹیٹر کی آپ کو پتا ہے ایک زندگی اور سیاستدان کی دس زندگیاں یہ سب جانتے ہیں سیاستدان ختم ہو تو کہیں سے بھی اوبر کر چائچور ڈاکو بدماش ہو نکل آتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے مفرور مجرم سیسلین مافیا کے سربراہ جو ایک زار ایک سو چودہ دن مفروری کے بعد تل عبیب ڈلی واشنگٹن اور دبئی سے آشیرواد لے کر یقین دہانی کروا کے ڈیل پلان منصوبے لال پتلون ولیمے کی بریانی کی دیگیں حلوے اور سب سے بڑا این آر او لے کر پاکستان داخل ہوا لندن دبئی جدہ واشنگٹن سب نے کلیرنس دی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ سے لے کے لوکل سٹیبلشمنٹ تک لادلہ مجرم پہلوان بنا کر اپنی مرضی سے سیاسی اکھاڑے میں حریف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مو پر ٹیپ لگا کر مرضی کام پائر لا کر تمام عدالتین انصاف نظام سرکاری نظام مزاق ہڑاتے الٹے ہاتھ کے تھپڑ مارتا ہوا تین مہینے کی اجازت لے کے چار سال بعد واپس آنے والا مجرم برطانیہ میں پاکستانی سفیر سے سرکاری پروٹوکول لے کے جس کی پارٹی سریام کہتی تھی قاضی فائز شریف معاف کی جائے گا پھر قاضی فائز عیسیٰ جا جائے گا تو عدالتیں گرفتار نہیں کریں گی ہماری ڈیل ہو چکی اور یہ دنیا کی پہلی ڈیل تھی جو سریام ہوئی ڈیل پسے پردہ ہوتی تھی مجرم دن دہارے لندن میں سعودی عرب میں پاکستان کی کابینہ کو وہاں بلا کر نگران وزیراعظم سمیت لندن میں سرکاری عدداروں سے ملاقاتیں کرتا رہا پاکستان کی تاریخ بلکہ گینیس بک آورڈ ریکارڈ کے مطابق یہ واحد مجرم جس کی جگہ بائیو میٹرکس پر تارڑ جیسے شخص نے کیا جس نے قانون کو وہ انگلی دکھائی جو میں یہاں نہیں دکھا سکتا یہ وہ واحد مجرم زمانت ملی اور زمانت ہمیشہ ملزم کو ملتی ہے مجرم کو نہیں ماضی میں ہمیشہ سرکار اشتہار لگاتی رہی اشتہاری مجرموں کے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ زمانت سے پہلے جلسے کی تیاریوں میں خود حکومت اپنے پاس سے اشتہاری پوسٹر لگا کے وہ تمام ادارے جن کا کام پاکستان کے تحفظ کرنا پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا وہ ان پوسٹروں کی حفاظت کرتے رہے جن کا ویگر ڈالے تحریک انصاف کے زمانت پر بے گناہ سیاسی رہنماؤں کو عام شہریوں کو دن دہارے اغوا کرتے رہے ان ڈالوں میں بریانی کی دے گئیں جاتی رہیں اسی فیصد مقبولیت رکھنے والا پاکستان کا سب سے بڑا رہنما ایک سو اٹھاسی سیاسی مقدمات کا ریکارڈ گولیاں مار کے اسے سٹریچر پر لانے کا حکم دینے والی وہی عدالت اس زمانت دے کے اس عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا شیشے توڑ کر بدتمیزی جرم صرف اتنا اس نے امریکہ کے چھوٹے سے الکار کی گندی زبان کی سب سے بڑے طاقتور شخص کے بارے میں عوام کو بتا دیا جس نے قانون پر عمل کیا پیسے دے کر کیوں اس نے سرکاری تحائف قریدے مفت لے کر جاتا اپنے لئے بلاوالا اس جاتی عمرہ جیسے محلات کیوں نہیں بنائے چندے سے الکادر یونیورسٹری کیوں بنائی ایک سن نوے ملین پاؤنڈ جو پاکستان آرہ تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالا اپنے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈالا اس نے دنیا بھر میں محلات فلیٹس دبئی میں کیوں نہیں بنائے اس کا جرم پاکستان میں کے جیل میں ہو کے بھی چودہ آگست کی آزادی کا عوام کو کیوں کہتا تھا مناؤ جس کا گھر اپنی میند سے اس نے بنایا اس کے جرائم کی بڑی لمبی لسٹ ہے پاکستان کا قانون کیوں تسلیم کرتا رہا عدالتوں پر ججز پر اداروں پر یقین اعتماد کیوں رکھتا تھا اسے کیوں سمجھ نہیں آتی تھی کہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم کا حلف اٹھانے کے لیے سعودی عرب سے ڈیل کرنا پڑتی ہے اسے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جہازوں پر وہ قید ہزاروں پاکستانیوں کو رہائی دلواتا تھا اس میں صحافیوں کو اور پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت لانے والوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے انہیں لانا پڑتا ہے جہازوں میں اسے سمجھ نہیں آئی پاکستان کے اسپطالوں میں علاج نہیں باہر جا کے کروانا پڑتا ہے دوائی لینے کے بہانے یہاں سے منی لانڈرنگ جہازوں میں بھر کے لے کے جانی پڑتی ہے اسے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ زمانت کروانے کے لیے پچاس روپے کا سٹام کافی ہے زمان بے گناہ ہونا کافی نہیں ہے اسے کیوں سمجھ نہیں آئی کہ صحافیوں کو اور ان بزنس مینوں کو نوازنا پڑتا ہے اور حبل وطنی اور غداری کے سٹینڈر پچھلے ستر سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی دیتی ہے ہندوستان اسرائیل سے خفیہ ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں والیم ٹین کھولنے پڑتے ہیں راک ایجنٹس کی موجودگی میں اپنی فیکٹری میں سجن جندال سے راک ایجنٹ کو رکھنا پڑتا ہے تعلقات بنانے پڑتے ہیں کارگل پر عالمی میڈیا کو اپنی فوج کے خلاف بدماش آرمی کا اشتہار لگانا پڑتا ہے اکبر بکتی کا قتل ہو ہندوستان میں ہوئی دہشتگردی ہو اپنی فوج پر لگانا پڑتا ہے بھرے جلسوں میں حاضر سروس جنرلوں پر دہشتگردی کے الزام لگانے پڑتے ہیں یہ کہنا ضروری نہیں اگر آپ یہ کہیں گے تو غدار ہے کہ یہ فوج میری ہے تگڑی ہے مجھ سے زیادہ ضروری ہے پھر آپ غدار ہیں اس سے سیاست نہیں آتی تھی یہ دیکھیں اکتوبر کا مہینہ ہے جہازوں کی سیاست ساری زندگی کی اس نے مشرف کا جہاز سری لنکا سے واپس آتے ہوئے نواز شریف نے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا اسی اکتوبر کے مہینے میں نواز شریف کا جہاز سعودی عرب اڑا اور پھر نرو اب یہی جہاز واپس لے کر آیا پھر بائیس اکتوبر کو یہ جہاز چوتھی مرتبہ آ جا گیا عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آتی اور دوسرا انہیں بھی سمجھ نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ اس علاقے بے ساکھیاں دے کہ اس معذور ملک کو اس معذور سے دڑائیں گے جسے بھی لائے تباہی لائے جسے لائے ملک کے دو ٹکڑے کڑوا گیا جسے لائے بریفکیس میں سارا پاکستان ڈالر بنا کے لے گیا جسے لائے دس پرسنٹ سے سو پرسنٹ بنا جسے لائے کراچی کا امن تباہ کر گیا جسے لائے سولہ مہینوں میں ملک کو دیوالیہ کر گیا اور جسے لائے اس کی قبر پر کوئی جاتا نہیں مشرف جسے لائے وہ دبائی کے علاوہ اب کسی ملک میں رسوائی کے در سے پبلک میں نہیں جاتا باجوا صاحب کی بات کہہ رہا ہوں جسے پھر عوام لائے جسے ملک بنائے وہ بنگلہ دیش بنتا ہے وہ ہندوستان بنتا ہے جہاں عوام لائے وہاں ملک بنتے ہیں جہاں یہ لائے وہاں ملک ٹوٹتے ہیں ان کی اکل کا اندازہ کریں کہ پاکستان کو یہ 35 سال تبدیل نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو بینک بیلنس جائدادے اور محلات بناتا رہا نواز شریف منی ٹریل نہیں دے سکا لندن امریکہ سعودی عرب ہندوستان سے تعلقات بناتا رہا انصاف اور قانون ننگا ناچ گنگرو پہن کر ایون فیلڈ اور الیزیر ریفرنس میں سزا کی اپیل ائرپورٹ پہ دستخط بائیو میٹرس کا پورا عملہ اس کی انگلیوں کا نشان لینے جلا گیا اور وردیوں میں ملبوس تیارے کے نیچے کھڑے سے سلوٹ مار رہے ہیں مریم نواز نے کہا نواز شریف نے چوبیس سال بڑے دکھ سائے ہیں میں اس کے دکھ آپ کو بتاتا ہوں پہلا دکھ جرنل جلانی نے دیا وزیر خزانہ بنا کر بغیر کسی تجربے قابلیت اور اہلیت کے عوام کی مقبولیت کی یہ بڑا دکھ تھا پھر جرنل زیاہ نے وزیراعلا بنایا تمام جواتوں کا اتحاد کرا کے پیپلز پارٹی کو ہٹا کے مسلمی نون بنائی الیکشن میں اس وقت پھر جرنل اسلم بیگ نے مدد کی پیپلز پارٹی کو الیکشن ہروا کے پھر دوبارہ جرنل اسلم بیگ نے آئی جی آئی بنوا کے سے فنڈز دے کے پھر جرنل مشرر نے سعودی عرب سے مدد سے عمر قید سے پرائیویٹ جہاز تک اور سعودی محلات تک پہنچایا بادشاہوں کے پاس بٹھا دیا عربوں کی جائداد لندن تین مرتبہ فوجی جرنلوں نے سفزی اعظم بنایا ریٹرننگ افسروں کے الیکشن کروائے اور رجیم چینگ باقی دکھ تو بہت بڑے بڑے دکھ ہیں دس سال قید سے لندن علاج چار سال دنیا کے ہر ملک میں گھونتا رہا بڑے بڑے دکھ ہیں اس کے اس کے دکھ انیس سو نانانوے سے لے کے تئیس سال تک بلکہ چوبیس سال تک یہ نواز شریف اور اس کی پارٹی میں بڑے ان کے رہنماں کارکنوں کی گرفتاری ٹارچر تشدد کوئی پارٹی چھڑوانے کا واقعہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو ان کے گھروں پر چھاپے رینجرز پولیس کے ذریعے ان کے کسی رہنماں یا کارکن کی سگی بہن صحفیوں کو اپن چیلنج میرا جو اپنے آپ کو پاکستان کی تاریخ اب مائر سمجھتے ہیں میرے ساتھ مناظرہ کر لی نون لی کے کسی رہنماں کسی کارکن اگر یہ معاملات جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے تاریخ میں پاکستان مجھے دکھا دے میں دوبارہ کیمرے پر نہیں ہوں گا یہ سچ کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نواز شریف چار مرتبہ ان کی مرضی سے آیا اور چار مرتبہ ان کی مرضی سے گیا آصف علی زرداری دو دفعہ ان کی مرضی سے گیا تین دفعہ مرضی سے واپس ہے بین عزیر بھٹو دو مرتبہ ان کی مرضی دو مرتبہ آئی ان کی مرضی صرف قیدی نمبر دو سر ترتالیس پر نہیں چلتی وہ صرف اللہ کی مانتا ہے ان کی نہیں مانتا ان کی مرضی سے نہ جاتا ہے اور نہ آتا ہے آج پہلی دفعہ اس کے بیٹوں سے اس کی بات کرائی وہ جذباتی تھے باپ اور بچوں کی ملاقات تھی خان سے قوم کو سمجھ آگیا یہ ویگو ڈالے صرف بریانی کی دیگیں اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ زلط رکھی تھی دبئی ائرپورٹ کے عملے سے چاہے گالیاں سننی ہوں یا جہاز میں اپنے ہی دو لوگوں کی چوری ہو نواز شریف کے ساتھ دونوں معاملات ہوگی جلسہ گاہ میں جان بوجھ کر دیر کر رہے رات کے اندھیرے میں یہ بھاگتے تھے رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہے تک کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائے بریانی کی دیگوں کو دم لگا ہوا ہے آج سارا دن ریاست ایک شخص کے خوف میں عمران خان کے خوف میں اس مجرم کے سامنے ایک سستی طوائف کی طرح ناچتے رہے کمیشنر سی سی پیو اس کے استقبال کرنے آئے یہ اشتہاری ہے سی سی پیو لاہور کس حیثیت سے ایک مجرم کو سلوٹ مارت بدبودار لوگ بدکردار لوگ چالیس لاکھ لوگوں کے استقبال کی دس ہزار کرسیاں ایک طرف فلسطین ان کے معصوم بچے اور ماں رو رہی ہیں اور یہ یہاں مجرے کروا رہے ہیں کہاں گیا ان کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پاکستان کی تمام بسوں گاڑیوں کو روکا لاہور منارے پاکستان یہ قرارداد پاکستان کی نشانی جگہ یہاں انہوں نے بریانی کی زلالت کھول دی منارے پاکستان پر لوگ کھڑے جھنڈے ان کے پکے نعرے امران خان کے لکھا رہے ہیں کروڑ میں کوئی ممی ڈیڈی برگر بچہ نہیں تھا چالیس فیصد بے گھر لوگ مزدور لوگ ان کے چہروں کی داستان ہی کچھ اور تھی بیس فیصد اظاہر اخلائی مخلوق اور کمپنی کے اپنے ملازمین سٹیٹ پہ سب کو چڑھا دیا مریم حمزہ ساری آل شریف کپتان سبدر غائب وہ طلاق والی بات شاہ سچی لگ رہی ہے ورنہ سوسر کو نہ ملنا چار سال بعد بارال نواز شیف جہاز سے اتر کے سیدہ جہانگیر ترین کے ہلیکاپٹر میں لینے کو نہ یا اون چودری نون لی کے رہنماں کرتے ہیں عورتیں سپلائی کرتا ہے دلال ہے عورتیں سپلائی کرنے والے گلے میں مفلر پہنے نواز شیف کو اسی ہلیکاپٹر کی سیٹ پہ بٹھا گے لے گیا یہ تولیہ پکل کے عمران خان کا کھڑا ہوتا تھا غرارے کروا تھا مریم نواز رو رہی تھی کہ دکھ بڑے ہیں مجھے وہ 50-50 کا پروگرام بھی یاد آگیا مریم نے مریم کو ٹیشو بھی دیا ایک دوسرے کو آنکھ بھی ماری تمام اخبارات میں نواز شیف کی تصاویر لگی ہیں جس قوم کے پاس زیر کھانے کو پیسے نہیں پندھنا کروڑ کے اشتہار لگا دی یہی لوگ نواز شیف کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہی کریں گے جو تین مرتبہ ہوگا یہ لندن پلین پی ٹی آئی کو کرش کرنا عمران خان کو جیل میں ڈالنا ایسا گراؤنڈ اس کے لیے بنانا منارہ پاکستان کا بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ امپائرنگ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں دے دیں اور گوالمنڈی کا منڈیلہ بنا کے لے آئیں اسے ملک پر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے یقین کریں لیکن پاکستان پورا خان کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو اس کے پہلے بھی استقبال ہوئے ہیں آپ کو شاید یاد نہ مجھے سارے یاد ہیں میں ادھر ہی انہی جگہ پہ بیٹھ کے ویلوگ کرتا رہا مجھے سب یاد ہے مومن کبھی ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دھسا جدا نواز شیف پانچ دفعہ دھسا جا چکا ہے یا انہیں دھس چکا ہے دونوں میں سے احسام ایک تو ہوگا نواز شیف کی جنرل آصف جنجوہ سے لڑائی ہوئی عبدالوحید کاکر سے لڑائی ہوئی جنرل جہنگیر کرامت سے ہوئی نواز شیف کی جنرل مشرف سے ہوئی کمر باجوا سے ہوئی اور اس سے پہلے بھی بیچ میں چھوٹے موٹے ورداتے ہوتی نہیں اس نے نہ تاریخ سے سیکھا نہ انہوں نے کچھ سیکھا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نواز شیف کی یاسم اونیر صاحب سے لڑائی ضرور ہوگی یہ نواز شیف کی عادت ہے یہ امیر المومنین بنتا ہے اور یہ دوبارہ کوشش کرے گا تین مہینے نوکری میں چھ مہینے پروبیشن ہوتی ہے تین مہینے سے اٹھارہ مہینے آپ اسے دے دی عمران خان انشاءاللہ جیل سے باہر ہوگا نواز شیف اندر ہوگا یہ تمام کیسز دوبارہ کھولیں گے نواز شیف مہدہ کر کے دوبارہ لندن بھاگے گا سعودی عرب جائے گا لندن یہ میری بات کہیں لکھ کے رکھ لیں آپ کیونکہ ان سے نہ ایکانومی چلے گی نہ ملک چلے گا نہ ٹبر چلے گا ان کا پناہ سارے تیریے چلا چکے ہیں اور یہی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں بلا والا آج سے نیا لڈلہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں فلفرز اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا آپ خود چیک کیجئے گا یہ وہ کردار دا کرے اردو میں کہوں تو دلال جسنا سودا کرنے کے بعد باہر دروازے کے کنڈی لگا کے پہرہ دیتے ہیں یہ وہ کام کر رہے ہیں اب علیم خان پہ ہاتھ پڑھنے جا رہا ہے اس کی وجہ سیکٹر انچار سے اس کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور دیکھیں نواز شیف کے واپسی کا آخری پتہ بھی یہی تھا جنرل باجوا پر ہاتھ لالے اس شرط کو پورا کرنے کے لئے جنرل باجوا کے سمدھی سابر مٹھو کو منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی این نوٹس بھیجا اب سابر مٹھو فرنٹ میں علیم خان کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا بزنس پارٹنر ملک احمد خان وزارتہ اللہ کی دوڑ میں وہ بھی ہے علیم خان بھی ہے اور علی شریف اپنے خاندان کے لیول پلائنگ فیل چاہتا ہے مریم نواز کو وزیراعلا لیکن علیم خان دیکھیں وزارتہ اللہ کا امیدوار پہلے بھی تھا خان سے یہی لڑائی تھی ان کی شریف خاندان اپنے راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے خان کی یہ منتے کر ترے وزدار کو اٹھا ہو علیم خان کو لاؤ باجوا ابھی مریم اور انگزیب کو دیکھیں وہ سارا کچھ کرانے کے بعد فوٹو سیشن سے آل شریف نے نکال کے حمزہ شہباز کو لے آئی اب وہ اصل باس تو ظاہر ہے پورے گینگ کا باجوا ہی تھا اس پر ڈریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا سابر میٹھو پہ ڈال دیا اس کے کون میں پانچ عرب نکلا شور مچ گیا ابھی علیم خان پہ بھی ہاتھ پڑے گا اور اس کو دباؤ ڈالیں گے شکنجے میں پھستا گیا تحریک استحقام تو ویسے بھی ان کے گھٹنے تلے ہے جب چائے مسئل دیں علیم خان کو یہ کہا جا رہا ہے کوئی نون لیگ میں چلا جائے گا اب یہ حالات آپ کا پتہ تحریک استحقام اس طرح کی پارٹیوں کی کوئی اوقات نہیں شیخ رشید کے معاملے میں انٹرویو میں کچھ مزید اپ ڈیٹس دوزار اکس میں شیخ رشید ریلوے منسٹر تھا تہذیب بیکری کی نئی بیلڈنگ کی تعمیرات اس نے رکوائیں حکومتی تحویل میں لیں وہ بیلڈنگ بن چکی تھی تقریبہ سی نوے فیصد اب اس کے جو مالک ہے خلیل لیاقت اور راشد نون یہ دیکھی ہوگی باجوہ کی تصویر آپ نے نون پیچھے لکھا ہوا جنرل باجوہ سے تعلقات ہیں بڑے گہرے شیخ رشید نے ان کی زمینیں لے لی اب ان لوگوں کے مختلف ممالک میں کاروبار ہیں یہ سابر مٹھور اس طرح کے لوگ کرپشن کر کے مختلف کاروبار میں کالا پیسہ سفید کرتے ہیں اب جہاں جنرل باجوہ شیخ رشید پر نراست تھا اسی طرح ان لوگوں کے آنے کے بعد شیخ رشید سے جو انٹرویو میں جو غیر انستانی سلوک ہوا اس کی بھی بڑی اکمن وجہ یہی تھی یہ لوگ کالا پیسہ سفید کرتے ہیں ان کا یہ ایک تو بشرا بی بی پر الزامات غلیز لگوانا چاہتے تھے شیخ نے کہا میں یہ نہیں کروں گا میری بڑی سیاست ہے میں نے زندگی گزار دی بہتر سالے رحم کریں نہ کریں انٹرویو بڑا بہترین دیا اور وہ سارا معاملہ جو ان کے فرنٹ مین کا کام شیخ نے لوگوں کو رکھڑا اس کا ظاہر اس کو پھر انجام اس نے لوگوں نے یہ کر دیا دیکھیں ان کا کام ملکی حفاظت کر رہا ہے ہندوستان کیلڈا میں گھس کے اپنا کام کر چکا ہے اپنے ٹارگٹس ہٹا چکا ہے جس طرح پاکستان میں انیس مہینوں میں ہندوستان نے سترہ لوگ ٹارگٹ رہا ہے سترہ لوگ ہندوستان نے اپنی مرضی سے پاکستان کے شہروں میں گھس کر ڈھونڈ کر انہیں راستے سے ہٹایا ابھی تازہ ترین شکار مسعود عزر کا وہ قریبی ساتھی زائدہ خون اور وہ ہندوستان کا آپ کو پتہ ہے جہاز ہوا کر رہے ہیں ملابیست اس نے شمالی وزیرستان میں انہوں نے ڈھونڈ کر پہلے لاہور کراچی سیالکوٹ اور اب شمالی وزیرستان تھا بلوچستان تک یہ پہنچے ہوں یہاں اویگو ڈالے بریانی کی دے گئیں ڈھو رہے ہیں ہندوستان نے اپنا کام کرنا ہے طاقت کا اصل مرکز نظر آ رہا ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں نمبر ون یہ ہے نمبر ون اپنے کام سے نظر آ رہے ہیں ان کا کام بریانی کی دے گئیں ڈھونا اور چوروں ڈاکووں مجرموں لٹیروں کو صرف سلوٹ مارنا اپنا خاص خیال رکھیں بھی رعو فحسن کے ساتھ میرا انٹریو ہے انشاءاللہ وہ ضرور چیک کیجئے گا کل تحریک انصاف کو جو جلسہ ہے اسے بھی کامیاب کریں زران کو دکھائیں بریانی اور جذبے میں فرق کیا ہوتا ہے اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تکلیم اجازے اللہ حافظ